ایڈن میں دھیرو بھائی نے بزنس کے سبخ سیکھے تھے اس کے بعد وہ آئے ممبئی ان کے پاس صرف پندرہ سو روپے کی پونجی تھی اور بھیر سارے سپنے ایک چھوٹے سے چولنوما گھر سے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا کم منافع بڑھیا کوالیٹی یہ مندر تھا دھیرو بھائی کا وہ تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے گئے پچاس ہزار کروڑ کا سامراج کھڑا کر دیا سوراشتھ گجرات سوراشتھ کے ایک سکول ماسٹر کے بیٹے دھیرو بھائی سولہ سال کی عمر میں نوکری کرنے ایڈن پہنچے تھے کلرک کی نوکری تین سو کی دنکھوا ایڈن میں شیل کے ایک پیٹرول پپ پر بھی انہیں کام کرنا پڑا جہاں دھیرو بھائی امبانی اپنی تیل ریفائنری بنانے کا سپنا دیکھتے تھے دھیرو بھائی نے جامنگر میں دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری لگا کر اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا یہ بات ان میں تھی کہ جو بزنیس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب بتا رہے تھے کہ ہم کچھ سوچ نہیں پا رہے تھے جس وقت تبھی درو بھائی کے پاس کلیر کٹ میپ ہوتا تھا کوئی بھی بات جو بولتے تھے تو کبھی وہ ہوا میں نہیں ہوتی تھی بہت اس کے پیچھے ان کا خود کا دیماغ چلا ہوا ہوتا ہے وہ پڑھتے تھے بہت بہت ریسرچ کرتے تھے پڑھتے تھے اور سوچتے تھے کوئی چیز کرنا ہے تو اس کے پیچھے پورا 110 پرسنٹ لگا دیتے تھے 1958 میں 26 سال کے دھیرو بھائی امبانی بزنس کی زبردست پریکٹیکل ٹریننگ لے کر پہنچ گئے مومبائی دو کمروں کے چال سے دھیرو بھائی نے مسالوں کا دھندہ شروع کیا نام رکھا ریلائنس کومرشیل کم منافع اور اچھی گوالٹی کو انہوں نے اپنا بزنس مندر بنایا مسالوں کے بعد انہوں نے یارن ٹریڈنگ کا کام شروع کیا کپڑوں میں استعمال ہونے والے جاپانی یارن چمکی نائلون اور ریان میں ٹریڈنگ نے انہیں اس بزنس کا سرداج بنا دیا مارچ 1977 میں بھرو بھائی نے چھے لوگوں کی ٹیم بنائی اور ایک ستمبر 1977 کو گجرات کے نروڈا میں ریلائنس کی ٹیکسٹائل فیکٹی شروع کی دیکھتے ہی دیکھتے ویمل شوٹنگ شرٹنگ کی دھوم ایسی مچی کی لوگوں کی زباں پر آ گیا اونلی ویمل اور دیوگ جگت میں ریلائنس کی دھاک جم گئی کاروبار کے ساتھ پریوار بھی بڑھا 1969 میں دوسرے بیٹے انیل کا جنگ ہوا اور 1961 اور 1962 میں دونوں بیٹلیں دیپ تھی اور نین آکا دیرو بھائی ایک ویجنری بزنسمن تھے 1977 میں ریلائنس انڈسٹریز کا پہلا آئی پیو آیا اور 58 ہزار لوگوں نے اس میں نیویش کر دیرو بھائی میں اپنا بھروسہ جتایا 1986 میں پہلی بار کسی کمپنی کی وارشک آم بیٹھاک اسٹیڈیم میں آئیوجن کی گئی ریلائنس کے اس احتیاسک آئیوجن میں کمپنی کے ساڑھے تین لاکھ شیئر بھارک شامل ہوئے تھے یہ تھا دیرو بھائی امبانے کا کرشمہ جو بزنس سے کہیں بڑھ کر تھا میں کئی آدمیوں کو جانتا ہوں کئی فیمیری کو جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی نہیں تھے آج کروڑ پتی ہے کیونکہ اگر ایک ادمی نے ہزار ریلائنس لیا ہے تو آج اس کے پاس ٹین کروڑز کے جہدہ مل کٹ ہوگی اس کرشمے کا دائرہ بڑھتا گیا اور ساتھ ہی ریلائنس کا سابرہ آج گئی اور ان سب کے پیچھے تھا دیرو بھائی امبانی کا وہ سپنا اس سپنے میں رنگ بھر نے حقیقت کی زمین پر اُتری ریلائنس برانٹ کی مشہور دنیا پیٹرو کیمیکلز اور ٹیلیکومز لے کر ارجہ، پونجی بازار اور خدرا ویافار اُدیوگ اور ویافار کے ہر حلقے نے ریلائنس نے اپنی پہچان بنائی انیس سو باندے میں ریلائنس بھارت کی پہلی ایسی کمپنی بن گئی جس نے وشو بازار سے نویش دینا شروع کیا فورچون نے ریلائنس کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں کی فیرست میں شامل کر لیا ایک کمرہ، ایک ٹیبل، تین کرسیاں اور ایک فون اور بے حساب حوصلے کے ساتھ تھی روحائی امبانی نے ریلائنس کا جو سفر شروع کیا تھا وہ آدھی صدی کے بعد دیش کے سب سے بڑے اُدیوگ سامراج میں بدل گیا چند ہزار روپے سے شروع ہوئے بزنس سال دو ہزار میں پچاس ہزار کروڑ سالانہ کے ریکارڈ اس طرح تک پہنچ گیا اس بیج دھیرو بھائی دادا بن چکے تھے اب وہ دوگنی تیزی سے کام کر رہے تھے اور اس کی پیچھے تھے ان کے دونوں قابل بیٹے مکیش اور انیل پتا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان دونوں بھائیوں نے ریلائنس دو نئی اچائیوں پر پہنچایا کامیابے کا یہ شاندار سلسلہ زور شور سے چل رہا تھا ریلائنس بھارت ہی نہیں ایشیا اور وش میں بھارت کی شان بن کر چمک رہا تھا لیکن ہر سفر کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہے دیرو بھائی چھ جولائے دو ہزار دو کو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا سپنا ہر اس ہندوستانی کی آنکھوں میں زندہ رہے گا جو اپنی بہوں میں آسمان بھرنے کا حاصلہ رکھتا ہے پورٹ نیوز 24 تیس ترار اور چالاگ بسنسمن لیکن فکر المست بنداس انسان دیرو بھائی کی زندگی کے تمام برند بس تھوڑی دیر میں دیکھتے رہیے نیوز سپیشن